بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھتی ہیں فرسٹ ٹیئر فیزکس چپٹر نمبر نائن کا ٹاپک ڈائیفریکشن ڈیو ٹو نیرو سلٹ لیکن ڈائیفریکشن کو تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا کہ جب ویوز کے سامنے کوئی ابسٹیکل آتا ہے تو وہ بینٹ ہو جاتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں ڈائیفریکشن تو ڈائیفریکشن ڈیو ٹو نیرو سلٹ کا کیا مطلب ہے یعنی اس میں ہم ایک نیرو سلٹ لیں گے سلٹ کہتے ہیں ایک چھوٹے سراغ کو نیرو سلٹ جو بہت چھوٹا نیرو اب یہ جو آپ کی ڈائیگرام میں دکھایا ہوا ہے یہ بہت بڑی سلٹ دکھائی گئی ہے لیکن حالانکہ یہ کیا ہے اس کو زوم کر کے دکھایا گیا یہ حالانکہ بہت نیرو سلٹ ہے چھوٹا سراغ ہے اس میں سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ لائٹ جو ہے وہ ریز کی فارم میں آ رہی ہے یہاں سے کورنر سے یہ کیا ہوگی ڈائیفریکشن ہوگی تو یہاں سے ہمارے پاس یہ پیرلل ریز آگے جا رہی ہے اب یہ پیرلل ریز دیکھیں بلکل پیرلل ہے تو یہ بہت دور جا کے آپس میں میٹ کریں گی تو اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے دسٹنس کو کم کرنے کے لیے ہم نے درمیان میں کنویکس لینز رکھ دیا ہے تاکہ وہ کیا کریں ان ریز کو کم دسٹنس پر میٹ کروا دے یہ پوائنٹ پی پہ آکے مل رہی ہیں ریز یہ ساری ریز آکے پوائنٹ پی پہ مل رہی ہیں اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا کہ یہ یہاں سے لے کے یہ جو اے سے بی تک یہ جو دسٹنس ہے اس کو ہم ڈی کہہ دیتے ہیں اگر ہم اس کو ٹو پورشنز میں ڈیوائر کر دیں تو اس کو ہاف ڈی بائی ٹو ہاف ڈی بائی ٹو ہو جائے گا اب دیکھیں پیناں سے یہ ساری ریز جاری سار سے ہی یہاں سے ساری ریز جارہی ہے خورج вторخولز کو اس کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کس میں کیا کر رہا ہے مینیما کیوں مل رہا ہے؟ ویسے تو ہمیں یہاں پر جو پیٹرن ہے وہ مینیما اور میکسیما سب کا جو کمبینیشن ملے گا لیکن ہم یہاں پر پوائنٹ پی کو سٹڈی کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ مینیما بنتا ہے یہاں پر اس میں ہوگا کیا کہ ہم کمپیر کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس جو یہ ریز آ رہی ہیں ان کو ہم کمپیر کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے پاس یہاں پر مینیما بن رہا ہے تو ہم کمپیر کرتے ہیں فرسٹ کو فائیو کے ساتھ ہم نے یہ دو پیرز بنا رہی ہے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک ہاف اور ہاف اب فرسٹ کو ہم کرتے ہیں کمپیر فائیو کے ساتھ فرسٹ کو فائیو کے ساتھ کرتے ہیں ٹو کو ہم کرتے ہیں سکس کے ساتھ تھری کو ہم کرتے ہیں سیمن کے ساتھ اور فور کو ہم کرتے ہیں ایٹ کے ساتھ ان کو ہم کمپیر کر کے دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرسٹ اور فائیو ملتی ہیں یہ میں ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں وہ بھی کیا کریں گی تم تشکیرهایات کی ضرور چینجات participle فیرینقہ سنتبر سکب اوورال یہاں پہ سی آؤوتا ہاں بناتا ہے اچھا اب میں آپ کو سی تکیں بے ہیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ جسے ہمارے پاس یہاں پہ phones UD کی ہو رہی ہے ہاں جی ڈیر سٹوڈنٹس اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ ایک نیرو سنگل سلیٹ ہے جس سے یہ نائن ریز آ رہی ہیں اور اس کے سامنے ہم نے یہ ایک کنویکس لینز رکھا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریز کو جو ہے وہ کم ڈسٹنس پہ میٹ کروا رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہ جو نائن ریز ہیں ان کو ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے جس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس آفٹر میٹنگ ایٹ اپ پوائنٹ یہ میں منیما کیسے ملتا ہے تو ہم پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو دو جو پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیں گے ون سے فائیو تک اور فائیو سے نائن تک تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان کو ون بائی ون پیئرز کی فارم میں سٹڈی کریں گے جس میں ہم کیا کریں گے ایک کے ساتھ دوسرے کا پیئر لے لیں گے چونکہ ہمیں پتہ ہے ڈبل سلیٹ ایکسپیرمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ٹو ویوز کے ساتھ ہم ایزی لی جو ہے وہ انٹر فیرنس کو سٹڈی کر سکتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فسٹ ویو لے لیں گے اس کے ساتھ جو فائیو ہے فیفت ویو ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ انٹر فیرنس ہو رہی ہوتی ہے تو کرسٹ کے سامنے ٹراف آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے پاس سیکنڈ کو سکس کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کرسٹ کے سامنے کیا ہوتا ہے ٹراف جس کا مطبع یہاں بھی ڈسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہو رہی ہے پھر ہم تھرڈ کو سیون کے ساتھ دیکھتے ہیں یہاں بھی کرسٹ کے سامنے ٹراف آ رہا ہوتا ہے اگین یہاں پہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹیو انٹر فیرنس اور لاسٹ پہ جب ہم فور کو ایڈ کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کرسٹ کے سامنے رف آ رہا ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں ہر پیر کو ہم نے دیکھ لیا وہ کیا کر رہا تھا ملنے کے بعد میٹ ہونے کے بعد ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کر رہا تھا تو اگر ہم سب کو ایک ساتھ دیکھیں جو سب مل کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو ون کو فائیو کے ساتھ 2 کو 6 کے ساتھ 3 کو 7 کے ساتھ اور 4 کو 8 کے ساتھ جب ہم نے دیکھا سب کو اکٹھے تو ہمارے پاس کیا ہوا کہ ایک پوائنٹ پہ جب وہ ملے تو سب نے ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کیا جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ منیمام ملا جی تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس 1st & 5 2nd & 6 3rd & 7 & 4 & 8 کے ساتھ جو پیرز تھے انہوں نے کیا کیا یہاں پہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کی جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ کیا ملا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں 1st & 5 کو چونکہ ہم نے کمپیر کیا ہے تو ہم صرف 1st & 5 کو بھی دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہاں سے یہاں تک لیٹ سے یہ پوائنٹ ڈی ہے ٹھیک ہے یہاں اس پوری جو ٹرائی انگل اس کو باہر نکال لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے علیدہ سے اس کو سٹڈی کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ تھٹا انگل بن رہا ہے یہ والا تھٹا انگل بن رہا ہے اور یہ ہمارے پاس نائنٹی کا انگل بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ بی سے ڈی تک ہے اس کو ہم نے بی کا نام دے دیا یہاں پہ بی تو یہ بن گئی ہے اے بی ڈی کا نام یہاں پہ بی تھا تو ہم نے اس کو بھی بی کا نام دے دیا بی ڈی اے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک کتنا ڈسٹنس ہے ڈی بائی ٹو ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ کیا ہے اتنا یہ پاتھ ڈیفرنس ہے ساکام 5 سے یہاں سے لے کے کہاں اور یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے کہاں سے یہاں سے یا کوئی، لیکن 5 نے ایکسٹرہ دسٹنس کا شکریہ کیا یہ پارڈڈیفرنس ہے، یہ بسئلہ بی دی پارڈڈیفرنس ہے اب ہم جو ریلیشن نکالتے ہیں لیکن ہم یہاں سے پارڈڈیفرنس کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ صرف مینیما ہی کوئی کوئی پریفر کریں یہ بھی میں آپ کو بعد میں انیمیٹیڈی ویڈیو کے ساتھ بتاتا ہوں ہمارے پاس یہ آ رہا ہے پرپنڈکورٹ کونسہ ہوتا wastا جو ثٹا کے سامنے ہوتا ہے یہ آگیا بدد آور اب جب جو نائنٹی کے سامنے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہیپوٹینیس ہوتا ہے تو رہا آگئے ہیپوٹینیس سائن ثٹا ایک کام بنائے دے بائ ٹو، اب اگر کی رہی Sherman ہے تو یہ ٹیا دبائیر اور ٹی سہنے دی بائے تو سائن ثٹا ہو جائے گا سائن ثٹا ہو جائے گا اور ساتھ میں بائے دی بائے تو سائن ثٹا اب ہمیں پتہ ہے کہ جب ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی ہے فرسٹ جو ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی ہے یعنی فرسٹ منیما ہمارے پاس جو پات ڈیفرنس ہے وہ لیمڈا بائی ٹو آتا ہے یہ میں نے پڑا ہوا ہے تو ہمارے پاس بی ڈی کی ویلیو یہاں پر پڑھ کر دو لیمڈا بائی ٹو تو ٹو سے ٹو کر جائے گا لیمڈا ایک اور آ جائے گا ڈی سائن ٹیٹا اب یہ آگئی ہے ہمارے پاس فرسٹ منیما کے لیے فرسٹ منیما کے لیے ہمارے پاس یہ ریلیشن آگیا ہے اگر ہم سیکنڈ کے لیے تھرڈ کے لیے اور فورد کے لیے دیکھیں تو ہم انٹیگرل ملٹیپل کرتے جائیں گے یعنی کہ وان ٹو تھری ٹو لیمڈا ہو جائے گا تھری لیمڈا ہو جائے گا تو ہمارے پاس جنرل فارم بنے گی ایم لیمڈا ایز ایکڈو ڈی سائن ٹیٹا اب ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا چلو یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ تھا اس میں یہی ریلیشن لیمڈا ایز ایکڈو ڈی سائن ٹیٹا یہ بنا تھا کنسٹرکٹیو کے لیے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کس کے لیے بن رہا ہے ڈسٹرکٹیو کے لیے یہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے کیونکہ منیما ہے نا انٹر فیرنس تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ میں یہ ریلیشن تھا کنسٹرکٹیو کے لیے لیکن اب یہ کس میں آیا ہے منیما کے لیے یعنی کہ ڈسٹرکٹیو انٹر فیرنس کے لیے آیا اچھا اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے صرف منیما کو ہی کیوں پریفر کیا ہے یہ آپ کو میں منیما کے بارے میں کہ اس کو ہم نے پریفر کیوں کیا ہے میکزیما کو کیوں نہیں کیا اس کے لیے میں آپ کو اب اینی میٹڈ ویڈیو کے ساتھ سمجھاتا ہوں ڈیر سٹوڈنٹس ایمیجن کریں کہ ہمارے پاس لیٹ سے فور ریز آ رہی ہیں جو کہ لینز سے گزرنے کے بعد ایک پوائنٹ پر میٹ کر رہی ہیں ہم فرسٹ کو تھرڈ کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں لیٹ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹ کے اوپر کرسٹ آ رہا ہے تو اس کا مطبع ہے کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہو رہی ہے اسی طرح ہم سیکنڈ کو فور کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو ہم اگین دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ٹرف کے اوپر ٹرف آ رہا ہے یعنی کہ کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہو رہی ہے لیکن اب یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی ہمارے پاس کہ جب ہم اس کو سٹڈی کریں گے ہم دیکھیں گے کہ جب یہ کرسٹ اور کرسٹ اور ٹرف اور ٹرف والی یعنی کہ دونوں کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس والی ریز آپس میں میٹ کریں گی تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ دسٹرکٹیو انٹر فیرنس دے رہی ہوں گی اس کا مطبع یہ ہوا کہ جب بھی دو دسٹرکٹیو انٹر فیرنس آپس میں ملتی ہیں تو وہ ہمیں ریزلٹ جو ملتا ہے وہ دسٹرکٹیو ملتا ہے لیکن اس میں دیکھیں اگر ہم فرسٹ اور تھرڈ والی جو ملی تھی ان کو اگر ہم دیکھیں کرسٹ کے اوپر کرسٹ ملا تھا تو ہمارے پاس میکزیما بنا تھا اب سیکنڈ اور فورڈ کو دیکھا تھا تو اس میں بھی ہمارے پاس کیا ہوا تھا ٹرف کے اوپر ٹرف آیا تھا یعنی کہ اس میں بھی ہمارے پاس میکزیما یعنی کہ کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہوئی تھی لیکن جب ہم دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو کرسٹ کے اوپر ٹرف آ رہا ہے اس کا مطبع ہے کرتے ہیں اور اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب دو کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہوتی ہیں تو ان کے ملنے کے بعد جب وہ اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ہمیں ڈسٹرکٹیو انٹر فیرنس دیتی ہیں ان ادر ورڈز ہمارے پاس جب دو کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس ملتی ہیں تو ہم یہ کنفرم جو ہنڈر پرسن نہیں کہہ سکتے کہ وہ کنسٹرکٹیو جو ریزارڈ دیں گی یا پھر ڈسٹرکٹیو دیں گی لیکن جب بھی ڈسٹرکٹیو انٹر فیرنس ملتی ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں منیما یعنی ڈسٹرکٹیو انٹر فیرنس دیتی ہیں اس لئے ہم یہاں پہ منیما کو پریفر کر رہے ہیں کنسٹرکٹیو کو اس لئے نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ دو کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس ملنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ میکزیما ملے گا یا پھر منیما ملے گا امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ